بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیسل آئی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں آج کی ایک اپ ڈیٹ بھئی ایک پچاس سالہ پچاس سالہ بزرگ ہندوستانی گرفتار کیا گیا ہے ظاہری سی بات ہے پچاس سال کے بندہ بزرگی ہو جاتا ہے اور اس کی پکچر دیکھنے کے بعد آپ بھی دیکھیں کہ یہ بزرگی ہے ایٹی ایم لوڑ چکا تھا یہ سعودی ربیسل کے واقعہ ہے یہ بندہ ایٹی ایم لوڑ چکا تھا جی اچھا اس سے پہلے میں نے ایک نیوز آب ساتھ شیئر کی تھی غالب نے ایک دو ماہ پہلے جس میں ایک بگالی کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ ایٹی ایم بھائی وغیدہ ساتھ میں سروخ وغیرہ مکمل اپنی سیفٹی وغیرہ لے کر گیا تھا وہ سروخ سے ایٹی ایم کاٹ رکھا تھا اور اس سے بھائی وہاں پر کاٹتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن یہ بندہ بھائی ایٹی ایم لوڑ چکا تھا اچھا ایٹی ایم اس نے بلاسٹ کی میں اس چیز کے اوپر خود حیران ہوئی یعنی کہ لکھا یہ گیا ہے یہاں پر تفصیل کے مطابق اس بندے نے بھائی پہلے تو جاتے ہوئے کسی لوہے والی مشین سے ایٹی ایم کو بلاسٹ کی یعنی کہ اوپر والا اس کا فرینٹ سائیڈ میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی یہاں پر ابھی دکھانی شروع کر چکا ہوں اور اس ویڈیو کے الاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایٹی ایم کا حال چکیا ہوا ہے اس نے ایٹی ایم کی فرینٹ والی سائیڈ اس بندے نے کسی بھی لوہے والی چیز سے اچھا نیچے میں نے دیکھا ہوا ہے پانہ پڑا ہوا ہے جو گاڑیوں کو ٹائر کھولنے کے لیے کام آتا ہے اور تفصیلات تو اس کے مطلب نہیں لکھی گئی ہیں لوہے والی مشین کیسی تھی کیسی بنائی اس بندے نے لیکن فرینٹ والا سارا حصہ اس بندے نے اڑا دیا ہے اندر سے آپ یہاں پر ابھی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں شاید ابھی اس ویڈیو کا اینڈ چار رکھا ہے یا میں آپ کو پکچر بھی ابھی اس کے مطلب سے دکھا دوں گا کہ بھائی جب ایٹی ایم اس نے فرینٹ سائیڈ اس کا سارا ختم ہو گیا تو اندر دیکھیں اندر وہ سامنے بھائی نوڈ دکھائی دے رہے ہیں یہ بندہ وہاں سے نوٹ اٹھا اٹھا کر بھائی بھر رہا تھا اندر کہیں جیبوں وغیرہوں میں تو اس ٹیم ہی سے وہاں پر ظاہری سے باتیں سے پکڑ لیا گیا ہے تو ابھی تو اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر فائن وغیرہ بھی اچھا خاصہ کیا جائے گا پچاس سال اس کی عمرہ جی لیکن میں یہ بات سوچ کر حیران تھا کہ پچاس سال کا بندہ ایسے ایٹی ایم بلاسٹ کر کے نوٹ نکال سکتا ہے اس بندے کے پاس کوئی فن ضرور تھا پہلے سے یہ بات تو ماننی پڑے گی